خبر جھارکھنڈ میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ راچی میں وشو یوگ دیوس کا ماحول بن گیا ہے یوگ دیوس کے مکہ کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے کل شام پردہان منتری نریندر موڈی راچی پہنچ رہے ہیں 21 جون کو صبح پی ایم موڈی مکہ منتری رگوبرداز راجپال دروپدی مرمو جھارکھنڈ سرکار کے منتری ودھائک سانسد سب یوگ کرتے نظر آئیں گے جس کی بھوے تیاری کی گئی ہے شکروبار کا صبح رانچی کے اتحاص میں سب سے سندھت صبح ہونے والی ہے جب رانچی کے پردہان منتری نریندر موڈی پچاس ہزار لوگوں کے ساتھ یوگ کرتے نظر آئیں گے وشبھر کی نگاہیں انتر راشتی یوگ دیوس کو لے کر رانچی پر ٹکی لہٰذا رگوبر سرکار بھی وشبھر یوگ دیوس کو سفل بنانے کے لیے بھو تیاری کر رہی ہیں آج خود موڈی منتری رگوبرداز رانچی کے پردہان تارہ میدان میں موڈی کارکرن کے تیاریوں کا جائزہ لینے پہنچے میدان میں کی گئی تیاریوں کا نرکشن کیا اور ادھکاریوں کو دشا نردیش دیئے یوگ دیوس کے لیے رانچی کے پردہان تارہ میدان پر تیاریاں پختہ آئیں آج آن لائن ریجسٹریشن کرانے والوں کو پریشہ پتر کے ساتھ تیشٹ باٹے گئے رانچی کو یوگ دیوس پر سجانے کا کام زور اپر ہے پردہان تارہ میدان کو جانے والے راستے میں خاص لائٹ کی ویوستہ کی گئی ہے یہاں خود پردہان منتری، بکھی منتری، راج پال بھی لوگوں کے ساتھ یوگ کرتے نظر آئیں گے ایسے میں سرکشہ کے لحاظ سے میدان کے انٹری گیٹ پر دور فریم میٹرل ڈیٹیکٹر لگائے گئے ہیں پربھات تارہ میدان میں لوگوں کی سوویدھا کے لیے چھہ سو آئی ستھائی شوچالے بنائے گئے ہیں تو وہیں میدان کے پندرہ میٹر کے دوری پر پانی کی ٹنکی لگائی گئے ہیں راچی میں یوگ کی خماری سرچڑ کر بول رہی ہے لہٰذا یوگ دیوست سے پہلے پرتیوکیتاؤں کا بھی آیوجن کیا جا رہا ہے آج راچی کی میر نے یوگ ویجیتاؤں کو سمما ند کیا جو بھارتی پرمپرا ہے اس کو پھر سے جاگریت کرنے کا ایک پریاس ہو رہا ہے ہم کہیں نہ کہیں پچھمیس عبیتہ سنسکرٹ سے گھیر چکے تھے اور وہ پناہ پھر سے پریورتیت ہوتے آ رہا ہے کارکرم میں شامل ہوئی محلاؤں میں زبردست اتصاہ دکھا محلاؤں نے دیوی یوگ کے فائدے بھی گنائے 21st کو ہم لوگ موڈی جی کے ساتھ یوگا کرنے والے ہیں اور 3 بجے سے ہم لوگ کو جانا ہے تو ہم لوگ سائد رات بھر سو نہیں پائیں گے اور ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ اس دن کیا کرنے والے ہیں نریندر موڈی جی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم فیمل فٹنس پرو کے ساری لیڈیز جائیں گی یوگا کریں گے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے رچہ سنچیتہ نے اسے جھارکن کے لیے بڑی اپلپدھی بتایا یہ جھارکن واسیوں کے لیے بہت گروہ کا دیوست ہے اس کے قارن ہمارا جھارکن انتراشتی پٹل پہ آ گیا ہے اور پورا راچی یوگ میں ہو چکا ہے راچی میں یوگ دیوست کے دن موسم خوشنما رہے گا موسم ویبھاک کے مطابق دن میں آکاش میں بادل چھائے رہیں گے اور شام کو بارش ہوگی مونسون جو ہے 22 تریک تک جھارکن میں 39 پٹ میں پروبیس کر جائے گا اور 21 تریک کا جو ہے جو گا ڈے جو ہے اس دن مورننگ سے کلاوڈی رہے گا اور اس کے بعد دو پر کے بعد بارش کا بھی چرسے سائے 22 تریک بھی بارش کے چرسے سائے محض ایک دن باد راچی میں وشیو یوگ دیوست کا بکھ کارکرم ہونے جا رہا ہے تو یہاں کا پورا شیڈیول بھی جان لیجئے وشیو یوگ دیوست کے لیے 22 جون کو راچی آئیں گے پردھان مندری 20 جون کے رات راج بھون میں ٹھہریں گے پی ام مو دی میدان میں انٹری کی ٹائیمنگ صبح 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک کی ہے صبح 4 بجے کے بعد انٹری بند ہو جائے گی اور جنرلی فیل آف ڈا گراؤنڈ کی جیسے کہتے ہیں کہ صبح 7 بجے یہاں پہ کیسے ہی ہوگا کیا رہا ہے اور وہ آج کرا جا رہا ہے تیاریاں چل رہی ہیں تیاریاں تو آخری منٹ تک چلتی رہیں گے لیکن کافی حد تک ساری تیاریاں ہو گئی ہیں سورکشا بیوستہ کے پوپتہ انتظام کیے گئے ہیں کارکرم ستھل پہ اور جو کارکرم ستھل پہ آنے والے راستے ہیں سبھی پہ اس کے علاوہ جتنے بھی روٹس ہیں یا سمینشل ستھان ہیں سبھی میں بلوں کی پرتنکتی کی گئی ہے یوگ تو سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن پورے دیش میں ہمارے جھاڑکھن کو انہوں نے چونا یوگ دیوست کے لیے اس بات کی جھاڑکھن واسیوں کو بہت پرشنطہ ہونی چاہیے میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ چینجز تو بہت آتے ہیں مطلب آپ mentally بولی یا physically بولی ویشوی یوگ دیوست کو لے کر لہٰذا نہ صرف رانچی میں یوگ دیوست کی پختہ تیاری چل رہی ہیں بلکہ میدان تک پہنچنے کے لیے کئی طرح کے وشش انتظام بھی کیا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی طرح کے اسوویدھا نہ ہو کامران کے ساتھ سورپ زی میڈیا رانچی رانچی میں پردان منتری نریندر مودی کے دو دیوستی دورے کو لے کر سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں اونچی امارتوں سے شہر پر نظر رکھی جائے گی وشش روٹ پلان کیا گیا ہے ٹریفک پولیس کو بھی وشش نردیش دیئے گئے ہیں کل پردان منتری نریندر مودی وشش یوگ دیوست کو لے کر رانچی آ رہے ہیں لہٰذا سرکشہ کو لے کر آئی جی آپریشن ڈی آئی جی اور اس اس پی نے سبھی پتہ دکاریوں کو بریف کر دیا ہے سرکشہ روزہ کو لے کر کوئی چوک نہ ہو اسے لے کر دوسرے زلوں سے بھی پولیس پل کو بولایا گیا ہے اونچی امارتوں سے نظر رکھی جائے گی ایک سو پچاس سے ادھک امارتیں چند نیت ہے سلفی لینے کے چکر میں نہ پڑے پولیس کھر بھی دورنڈا جگننات پور دھوروہ آرگوڑا سخدیو نگر کوتوالی تھانا بھی ڈیوٹی پر بارہ بائک پیٹرولنگ دستے بنایا گئے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ زلہ پرشاسن نے سینئر ایس پی صاحب کے نیتریتو میں زلہ پولیس اور سبھی جو باہر سے پورسز آئی ہیں وہ مل جل کر کر ایک شرکشت اور شانتی پولوک طریقے سے اس کار اکرم کا نشبادن کروا ہے مینلی ائرپورٹ سے ریلیٹیڈ جو ڈیوٹی ہے اور اس کے دوران جو آئے ہیں ائرپورٹ سے لے کے روٹ میں کس طرح سے ڈیوٹی کرنی ہے اور روٹ دور اور موٹ جو کار اکرم سلطہ وہاں پہ کس طرح سے ڈیوٹی کرنی ہے اور اس کے سامنے میں دیٹیل میں ان کو دیکن کی گئی ہے پردھان منتری کے رانچی میں رہنے کے دوران ٹرافک ویوستہ پر خاص نظر رکھی جا رہی عام لوگوں کو کسی طرح کی پارشانی نہ ہو اس کے لیے وشیش روٹ پلان بنائے گئے ہیں کارکرم اس سلطہ پہنچنے کے لیے تین روٹ چنہت کیے گئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی پہلی بار رانچی میں یوگ دیوست کے موقع پر موجود رہیں گے لہٰذا پرشانسن کسی طرح کی کوتا ہی ورطنے کے موڈ میں نہیں ہے کامران زی میڈیا رانچی جھارکھڑ ان دنوں انتراشتی یوگ دیوست کے خماری میں ہے 21 جون کو ہونے والے مکھے کارکرم کو لے کر رانچی کے چین کے بعد سے ہی یہاں زور شو سے تیاریاں شروع ہو گئی تھی گروار کو پردھان منتری بھی رانچی پہنچنے والے ہیں ایسے میں یوگ کو لے کر صوبے میں الگ ہی ماحول ہے اور اسی ماحول میں آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے شخص سے جو زمین پر نہیں بلکی پانی میں یوگا بھیاس کرنے میں یقین رکھتے ہیں یہ ہیں سوریش مہتو پانی میں ان کی یہ اٹھے لیاں یوں ہی نہیں ہیں بلکی یوگا بھیاس ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے یوگا بھیاس اور وہ بھی پانی میں رانچی سے چالیس کلومیٹر دور انگڑھا میں تیس سال کے سوریش مہتو کئی سالوں سے پانی میں ہی یوگاسن کرتے آ رہے ہیں پانی میں کٹھن سے کٹھن آسن کرنے میں انہیں کوئی دکت نہیں ہوتے اتنا ہی نہیں پانی میں رہ کر سوریش سور کی لہروں میں گوتے بھی لگاتے ہیں گھنٹوں تیرتا تھا تو جب تھک جاتا تھا تو لگتا تھا کہ پانی میں بھی آرام کیا جا سکتا ہے تو میں پانی میں آرام کرنے کے لیے میں پریکٹیس کرنے لگا پریکٹیس کرتے کرتے کچھوں دن بعد ایسا لگا کہ میں پانی میں یوگا بھی کر سکتا ہوں پانی میں بینہ تیرے میں چوبیس گھنٹا بھی رہ سکتا ہوں پہرات رسی میں باندھ کے بھی پھیک دینے سے نہیں ڈوبتا ہوں رسی میں بھی ڈال کے اگر مجھے پھیک دیتا ہے لوگ تو میں نہیں ڈوبتا ہوں سوریش کو شروع سے تیرنا کامی اچھا لگتا تھا بس اسی پسند کو انہوں نے رشنات مک اور سواستوردھک شوق میں تبدیل کر دیا اور اب اپنے سہنر سے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بچوں کو پانی میں یوگا بھیاست کرنا سکھا رہے ہیں سوریش گھنٹوں پانی میں یوگ کی مدرہ میں رہ سکتے ہیں وہ لگاتار 12 گھنٹے سے ادھک سمائے تک ایک ہی ستھتی میں پانی میں رہ بھی چکے ہیں چاروں اور دنیا میں تیاریاں ہو رہی ہے خاص کر کے بھارت میں اور خاص کر کے جھارکھن کی رازدھانی رانچی میں وہاں ایسے یوگ سکھانے والے انیکوں لوگ سامل ہوں گے لیکن سوریش سے لوگوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کیمرہ پرسن سنجائی پانڈے کے ساتھ مدن سنگھ جی میڈیا رانچی وہیں انتر راشتے یوگ دیوس کے خماری پورے جھارکھن میں دیکھنے کو مل رہی ہے دھنباد نگر نگم نے آج بے کار باندھ میں صفائی کرمچاریوں کو یوگ کر آیا یہاں صفائی کرمچاریوں کے علاوہ آم لوگوں نے بھی یوگ کیا جبکہ دیوہر کے مارواری یوبا منچ سنکلپ شاکھا نے ساتھ دیوسیا یوگ شیبر کا آیوجن کیا ہے اس میں لوگوں کو یوگ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ لوگ نیروگ رہیں اور سوست ہو کر اپنا جیون بطائیں رکھ کرتے ہیں کچھ اور خبروں کا جھارکھن ویدان سبا چناؤ کو راجنیتک پارٹیاں رن نیتی بنانے میں جھڑ گئی ہیں آم لوگوں سے جھڑنے کے لیے بی جے پی سے لے کر جھارکھن مکتی مورچہ تک پلان بنا رہی ہیں اس کے لیے جہاں بی جے پی آبھار پتر کے مادھیم سے سیاسی مائلیج لینے کے موڑ میں ہے تو وہیں جھارکھن مکتی مورچہ جن سمورتھن یاترہ نکالنے جا رہی ہے جھارکھن میں لوگ سبا چناؤ میں پرچند جیت حاصل کر انڈیا نے ویپکش کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا لوگ سبا چناؤ میں پرچم لہرانے کے بعد اب جھارکھن میں ستہ میں بنے رہنے کی چناؤتی بی جے پی کے سامنے ہے جھارکھن میں پہلی بار رگوارداز یہاں اپنا پورا کاریکار یعنی پانچ سال پورا کرنے جا رہی ہے ایسے میں رگوارد سرکار کے لیے چناؤ میں کئی بڑی چناؤتی ہوگی جس سے نپٹنا ہوگا خاص طور پر انٹی انکمبنسیف فیکٹر سے نپٹنا ہوگا ویپکش کے لوک لوبھاؤن گھوشناؤ کی کارٹ خوجنی ہوگی پانچ سالوں کا حساب دینا ہوگا اگلے پانچ سالوں کا بلو پرینٹ پیش کرنا ہوگا شکشہ کاروبار بیروزگاری نیویش جیسے اہم مددوں پر پلان بتانا ہوگا رگوارد سرکار بھلے ہی راجی اور راجی کی جنتہ کی بھلائی میں یوجنائے بناتے رہے ہیں لیکن یہ یوجنائے کتنی سفل رہی اور کتنی لوگوں نے اس یوجنہ کا لاب اٹھایا یہ بھی چناؤ کے دوران بتانا ہوگا یعنی چناؤں میں جانے سے پہلے راجی کی جنتہ کا دل جیتنا ہوگا اور راجی کی جنتہ کا دل جیتنے کے لیے جھارکھنڈ میں بیجو پی کے سب سے بڑے رن نیتکار رگوارد سرکار بیجو پی راجی کی جنتہوں میں آبھار پتر باٹ میں جا رہی ہے لوگ سبھا چناؤں میں ووٹ اور سپورٹ کرنے کے لیے یہ آبھار پتر ربانٹو جائیں گے دیکھیں ہمارے مکھے منتری جی ہمیشہ جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں اور کوئی وشیش یعنی نکالنے کی ان کو آوشکتہ ہوتی ہے جو جنتہ کے بیچ میں نہیں رہتے ہیں تو بہرال ہم نے آبھار پتر مکھے منتری جی اور پردیش ادھیاک جی کے جوائنٹ ہستاکشت سے جو ہے وہ بٹوانا شروع کر دیا دوسری اور جوہرکھن مکتی مورچہ بھی ویدان سبح چوراو کھولے کر تیاریوں میں جوٹ گیا ہے جی ایم ایم جن سمردھن یاترہ نکالنے جوہ رہا ہے یاترہ کے دوران جی ایم ایم جنتہ کی حق اور ادھکار کی بات کرے گا جی ایم ایم مکتی مورچہ لگتار لوگوں کے بیچ میں اس راج کے عام آوام کے بیچ میں ان کی آواز بن کر رہتا ہے تو یہ یاترہ جو نکلے گی نشیت روپ سے ان کے آنے والے دن کے لئے ایک سندیس لے کر کے یاترہ نکلے گی اسی سال جھارکھن میں ویدان سبح چناؤں ہونا ہے ایسے میں ستہ دھاری دل بیجپی اور ویوکش پاٹی جھارکھن مکتی مورچہ مطوداتاوں کو ستادھنی کی تیاری میں جوٹ گئی ہے سورپ شکلا زی میڈیا رانچی جھارکھن کے سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے آج کرشی منتری رندیر سنگھ کسانوں کو سشکت بنانے کو لے کر سرکار کی کوششوں کو بتا رہے تھے پچھلے سال ایک سو انتیس پرکھن میں سکھار گھوشت کیا گیا تھا جس میں تیرانوے پرکھن میں زیادہ نقصان ہوا ہے جس کے لیے کیندر سرکار کی اور سے دو سو چھپن کروڑ روپے مہیا کرائے گئے ہیں جبکہ رگوبر سرکار کے سڈی آر ایف سے نبی کروڑ روپے بھی مہیا کروا دی جائیں گے جسے جلد ہی سبھی زلوں کو بھیج دیا جائے گا اور ڈی پی ٹی کے مادیم سے سیدھے چناؤوں کے خاتے میں ماف کی جگہ کسانوں کے خاتے میں پیسہ بھیجا جائے گا وہیں اس سال کسانوں کو خریب فصل کا پریمیم بھی راج سرکار دے گی ڈرپ ایرگیشن پر زور دیا جائے گا تاکہ کسانوں کو اس کا فائدہ مل سکے پچھلے سال سکھار کو دیکھتے ہوئے پدھان منتری فصل جو کسانوں نے کرائے تھے ان کا پریمیم کا لاغت راج سرکار نے بہان کیا تھا اور بطمان ابھی جو خریب کا شمیش چلتا اس میں بھی جو کسان اس وقت خریب کا فصل کمیمہ کرائیں گے ان کا بھی پریمیم راج سکار نے بہان کرنے کا نینے لیا ہے اس کے علاوے سر سمیش کی شانوں کو بیج اس پر بھیجنے کا بھی ہم لوگ ہونے نینے لیا ہے ساہیب گنج کے کھیتوں میں دھول کی پرت جمنے سے زمین بنجر ہونے لگی ہے پتھر نکالنے کے لیے دھڑلے سے وسپوٹ کیا جاتا ہے جس سے گھروں کی دیواروں میں بھی دراریں پڑنے لگی ہیں اتنا ہی نہیں عوید پتھر کھنن کے کارن ساہیب گنج کی ہواوں میں دھول کا کن گھل گیا ہے جس سے یہاں کی ہوایں زہریلی ہو گئی ہیں کرشر پلانٹ پر کسا شکنجا عوید کھنن کی جانچ سے ہڑکم پی ایم او کے آدیش پر حرکت میں پرشاسن پردوشن سے ملے گی نجات سن تھال پرگنا کا راجمہل علاقہ پہاڑیوں سے بھرپور اس شیطر میں پتھر کے عوید کھنن کا کالا کاروبار چرم پر ہے عوید کھرشر سے نکلنے والے دھول کڑوں سے آس پاس کی ہزاروں اکڑ زمین برباد ہو رہی ہے زلے کے چھوٹا بھاگیماری پنچایت کا گدوا پہاڑ عوید کھنن کی وجہ سے اسٹیتو ویہین ہونے کی کگار پر ہے عوید کھنن سے ہو رہا پردوشن لوگوں کے لیے سب سے بڑی سمسیہ بن گئی ہے پردھان منتری کاریالے نے اس شکایت کا سنگیان لیتے ہوئے جھار کھنڈ کے خان ندیشک کو اس کی جانچ پوری کر ریپورٹ پی ایم او کو بھیجنے کے نردیش دیئے جس کے بعد زلہ پرشاسن حرکت میں آیا آروپ ہے کہ زلے کے باقی علاقوں میں بھی خانن نیموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پیسے کے بل پر خدان مالک منمانی کرتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ پی ایم او کے سنگیان لینے اور پرشاسن کی جانچ کی اس کارروائی کے بعد اس شیطر میں پھیل رہے پردوشن پر گب تک لگام لگے گی اور پتھر مافیا پر اس کارروائی کا کیا اثر پڑے گا پنکج ورما زی میڈیا صاحب گنج باکسائٹ نگری لوہر دگا اجڑتے جنگل بنجر زمین اور نقسل سمسیا اس علاقے کو وکاس سے محروم رکھے ہوئے تھے غریبی اور مفلسی معنو علاقے کے لوگوں کا مقدر ہی بن گئی تھی لیکن اب تصویر بدل رہی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کیونکہ وکاس کی بیار اب عام کے ہی راستے اس علاقے میں مٹھاس گھول رہی ہے آپ ریپورٹ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ عام عام نہیں بہت خاص ہیں وزاہ میں گھولی اس کی سوندھی خوشبو کسی کو بھی بربس ہی اپنی اور خیچ لیں اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ عام کے دیوانے تو ہر جگہ ہیں شاید ہی کوئی ہو جسے عام پسند نہیں لیکن لوہر دگا کے ہر ہی گاؤں میں لہلہات یہ عام کے پیٹ اس علاقے کی لوگوں کا مقدر بھی لکھ رہے ہیں کبھی بنجر ویران رہی اس دھرا کو عام کی فسل نے گلزار کر دیا ہے مہلا سموہوں کی کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ اب یہاں کی مہلا آم کی باگ بانی کے زریعے نا صرف اپنی بل کی پریبار کی بھی قسمت سوار رہی ہیں تو پیسہ مارکیٹ میں جا بیچ بھی رہے تو چالیس پچاس سے اوپر ہی کر کے بیچ رہے لوہر دگا کے کڑو کس کو بھندرہ اور سینہ پرکھن کے کئی گاؤں اب آم کی باگ بانی میں جھٹ گئے ہیں کبھی اس علاقے میں صرف دھان کی کھیدی ہوتی تھی جس سے محض دو وقت کے کھانے کا ہی جگاڑ ہو پاتا تھا لیکن آم کی باگ بانی نے تو لوگوں کے جیور میں آم جیسی مٹھاز کھول دی اس لیے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ آم آم نہیں بہت خاص ہے بارت کے ساتھ بیر ریپورٹ زی میڈیا دو ہر اور اسی کے ساتھ خبر بیہار میں فی الحال اتنے موسیقی 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 موسیقی